آج چار جولائی دو ہزار بائیس باب دادا کے مہاوہ کے ہیں میٹھے بچے میٹھے بابا بابا آیا ہے تمہیں سو بھاگ شالی بنانے بابا آیا ہے تمہیں سو گناہ بھاگ شالی بنانے سو بھاگ شالی ارتاد سورک کا مالک ستیوک کا مالک تو تبہارہ بھی کرتا ہوئے ہے سب کو آپ سمان بنانا جو آپ کو بابا بناتا ہے آپ کا ڈیوٹی کے ہے اور اس کو بھی آپ سمان بنانا پرشن نے سب سے نمبر ون کانفرنس کب اور کونسی ہوتی ہے اور اس سے پرابتی کیا ہے اتر ہے سنگم یگ پر آتما اور پرماتما کا ملن ہی نمبر ون کانفرنس ہے جب یہ کانفرنس ہوتی ہے تب آتماوں کو پرماتما سے مکتی و جیون مکتی کا ورسہ ملتا ہے اسے ہی سچا سچا کمب بھی کہا جاتا ہے تو یہ کمب کا ملہ یہ کمب کا ملہ سنگم یگ کا ملہ ملن فرسٹ کلاس کانفرنس ہے اس کے بعد پھر کوئی کانفرنس یگ تپ جپ آدھی ہوتے ہی نہیں سب بند ہو جاتے ہیں جب بابا آتا ہے بابا سے ہماری کانفرنس کہو کمیونین کہو کچھ بھی کہو ملن کہو یوگ کہو جب بابا سے ہو جاتا ہے ملاپ ہو جاتا ہے بس اس کے بعد کچھ بھی تپ جپ نہیں کرنا ہوتا مکتی اور جیون مکتی مل جاتی ہے شانتی اور سکھ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں گیت ہے ماتا او ماتا تو ہے جگ کی بھاگی ویدھاتا او شانتی بچوں نے مہیمہ کا گیت سنا اور بچے جانتے ہیں بھگتی مار میں مہیمہ ہی ہوتی آئی بھگتی مار کیا ہے جو پاسٹ ہو گیا ہے ان کی پھر مہیمہ ہوتی ہے اب جگت امبا کی مہیمہ گاتے ہیں کہ تُو ہے بھاگی ویدھاتا اب یہ ہوئی بھگتی اور مہیمہ تم بھگتی اور مہیمہ کر نہیں سکتے ہو وہ بھگتی مار میں مہیمہ کرنے کیسی کی ماتا او ماتا پھر گیان مار میں کسی کی مہیمہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ سو بھاگی ویدھاتا ایک ہی باپ ہے بھاگی ویدھاتا وہ سو بھاگی ویدھاتا ہے ہی ایک دوسرا نہ کوئی تو یہ اس سمیہ ہی تم جانتے ہو وہ صرف بھگتی کرتے ہیں اور مہیمہ گاتے ہیں ابھی ہم بھگت تو نہیں ہیں ہم ہو گئے بھگوان کے بچے بھگت میں جو بھگوان کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم یہ بھگوان مل گیا تو ہم ٹھہرے اس کے بچے کیسے بھاگی اتوا سو بھاگی بناتے ہیں منہ کیسے کیسے اپنے کو بھاگی شالی اتوا سو بھاگی شالی شریمت پر بناتے ہیں وہ ہے ہر ایک کے پرشارت پر سو بھاگی شالی بنامیج ستیگ میں جانا بھاگی شالی بنامیج تریتا میں جانا ٹھیک ہے تو اپنے پڑھ بند کے تب کتنی ایفرٹس کرتے ہو اس سمعے پر تم پرشارتی ہو ایفرٹس میں کر ہو باپ سے ورسہ لینے کے لیے یہ جانتے ہو سبھی بچوں کو ایک باپ سے ورسہ لینا ہے رچیتہ ایک ہے باقی سب اس کی رتنا ہے تو بھاگی شالی وہ سو بھاگی شالی عطوہ سو بھاگی ودھاتا تم ہو سو گناہ بھاگی بنانے والے دینے والے تم ہو کیونکہ ماں باپ کے بچے ہو تمہارا بھی یہی کرتب ہے ہر ایک منوش کو بھاگی شالی اور سو بھاگی شالی منانا تو سو بھاگی شالی عطوہ سورک کے مالک بنے ستیو کے مالک بنے تو ہنڈر پرسٹ بھاگی شالی جو ہیں وہ سورک کے مالک بنتے ہیں ان میں بھی پھر نمبر وار ہے اب سوری ونشی جو ستیو میں آنے والے ہیں ان کو ہی سو بھاگی شالی کہیں گے کیونکہ تریتہ میں دو کلہ کم ہو جاتی ہے تو ان کو سورک نہیں کہیں گے ان کو سوری ونشی نہیں کہیں گے بچے تو جانتے ہیں کہ ہم کو تو سو پرتیشت سو بھاگی شالی بننا ہے یعنی سوری ونشی میں پرنسسز بننا ہے یہ ایشور یہ کالج ہے نا اور ایشور ہے ویشو کا چاہیتا تو یہ ہے ہی ویشو کا مالک بننے کا کالج یہ سینٹر کیسے بابا کے مذہبن کیا ہے یہ سینٹر کیا ہے ویشو کا مالک بننے کا کالج کیونکہ ایشور پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم کو پڑھاتا ہوں مہاراجاؤں کا مہاراجہ بناتا ہوں دنیا میں جتنے بھی راجہ مہاراجہ ہے وہ بھی مندین میں جا کر ان کو نمن کرتے ہیں ایسا بناتا ہوں تو یہ ہے تمہاری پڑھائی کے اوپر یعنی جو جتنا جو جتنا پڑھتا ہے وہ اوروں کو بھی ایسے ہی پڑھائیں گے ایسے ہی سو بھاگی شالی بنائیں گے تو تم بچوں کا دھندہ ہی یہ ہے کیا سینٹر دھندہ آپ کا پڑھنا اور پڑھانا سو بھاگی شالی بننا اور بنانا اب شیع بابا ہے سکھلانے والا باقی سب باقی سب براما سرسوطی برامن بچے سب سیکھتے ہیں اب برامن برامنی جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں ببی کے بچے کہ ہم فیر سو دیوتا بنیں گے گارنٹی ہے کہ ہم سو دیوتا بنیں گے اس سمیں بھارت کا کوئی دھرم ہے ہی نہیں کہتے ہیں بھارت دھرم نرپیش راج ہے یعنی ہم کسی دھرم کو نہیں مانتے اس لئے لوگ ناستک ہو گئے ہیں کہتے ہیں گورنمنٹی کہتے ہیں کہ کسی دھرم کو ماننے آج گل کے بچے کہتے ہیں کیوں ماننے ہو بلکی ہونا تو چاہیے کہ ٹھیک ہے جس دھرم کو مانتے ہو مان لو نو پرالوم پھر دیا انہوں نے ایسا بچے آج گل مگلی ایسے انٹی ہو گئے ہیں اس سمیں بھارت کا کوئی دھرم ہے ہی نہیں اور دیوتا دھرم کو جانتے ہی نہیں تو دھرم کو نہ جانا گیا ادھرمی ہے کیونکہ دھرم میں طاقت ہوتی ہے دیوی دیوتا دھرم والے جب ستیوں میں تھے تو اتھا سکتا ابھی تو ہے ہی کلیو تو پرشارت کر اس سے پرشارت کر ستیوں میں آنا ہے یعنی جیون مکت بن نا ہے جیون بند کا تیار کرنا ہے جیون بند کیسے ہوا کام کرود لو مو اینکار گرنا دیش نفر سے اس کا تیار کرنا ہے اور سورگ کو یاد کرنا ہے اب یاد کہو یوگ کہو کمیونین کہو ملا پ کہو ایک ہی بات ہے نا کیونکہ تمہارا یوگ ہے ہی ایک شیو بابا سے دوسرے سے کمیونین ہے ہی نہیں سوائے سوائے ایک شیو بابا کے کسی سے اور کوئی کنیکشن نہیں کوئی کمیونین نہیں کوئی لیشن نہیں تو اس کو ہی یاد کرو جس سے کنیکشن ہے کانفرنس کرتے ہو جس سے اس کو ہی یاد کرو کیسے بابا آپ کتنے میٹھے ہو نہ من میں نہ چت میں تھا آپ نے تو کتنی کمال کی ہے جو ہم کو سور کی بادشاہ ہی دیتے ہو کبھی سپنا بھی نہیں ہمیں سور کی بادشاہ ہی ملے گی کوئی بھی حالت میں باپ کو یاد کرنا ہے یا یہ کوئی بھی حالت میں باپ سے کمیونین کرنا ہے بابا کو یاد کرتے ہیں بابا سے بولتے ہیں ان کے ساتھ سبھی کا کمیونین ہے سبھی کا کمیونین ہے سبھی جب آفت آتی ہے تب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہی بھگوان ان کی آئیو بڑی کرو ارجی ہماری مرجی بابا آپ کی تو یہ کمیونین ہوا نا کمیونین ہوئی نا بات چیت ہوئی نا یہ یاد کی یاد رہ ہوتی ہی ایک بار ہے یاد کی یاد رہ ہم چلے گے پر اندھام وہاں جا کے بابا سے بات دے کرتے تو یہ یاد کی یاد رہ ہوتی ہی ایک بار ہے جبکہ باپ آ کر سکھلاتے ہیں اور سب کمیونین ملاب کمیونکیشن منوشی منوشی کو سکھلاتے ہیں گرو کے پاس جائیں گے کیا کہیں گے کرپا کرو شما کرو یہ آفت مٹاؤ تو ابھی تم بابا کے پاس بیٹھے ہو بابا کو یاد کر کے کہہ سکتے ہو بابا کو یاد کر کہہ سکتے ہو بابا بابا اس حالت میں ہم کیا کریں ساری سیچوشن بابا کو بتاؤ ساری پرولم بابا کو بتاؤ پھر بابا سے بچے بابا کیا کرے تو بابا سمجھاتے ہیں بچے یہ ڈراما انسار دکھ سکھ ہوتا ہی ہے تمہارا کمینین ہے ہی باب سے تم کیوں جنتہ کرتے تمہارا کسے ابھی باب سے بابا کہتے ہیں بچے یہ تمہارا ہی کرم ہوگا اگر دکھ سکھ ہے تمہارا ہی کرم کا بھوگ نہ ہے تو ابھی ابھی وہ تو جو ہے تو ہے ابھی ہم تمہاری کرم تیت عوصہ بنانے آیا ہوں باقی کرم بھوگ تو بھوگ نہ ہی ہے تو ابھی میں تم کو ایسا اونچ کرم سکھ لاتا ہوں یہ کمینین ہوتی ہی ہے آتماء کی بھوگ پرم آتماء کے ساتھ پرم آتماء بیٹ آتماء کے ساتھ کمیونین کرتے ہیں اور کہیں بھی پرم آتماء آتماء سے کمیونین کرے یا آتماء پرم آتماء سے کرے یہ ہوئی نہیں سکتا بھوان سے کانفرنس بھوان سے ملاب کرنا دنیا میں ہوئی نشطہ کہیں نہیں وہ تو دنیا والے تو نہ آتماء اپنے کو جانتی ہے نہ پرم آتماء کو ہی جانتے ہیں صرف گپوڑے مارتے ہیں یہ کبھی سنا کہ پرم آتماء سٹار ہے ان میں ساری عوی ناشی پار نوندہ ہوا ہے کبھی ایسے اکشر سنیں پوچھو لوگوں سے انہوں کا کموینین کبھی ہوتا ہی نہیں ہے یعنی ان کی بات چیز کبھی ہوتی نہیں ہے جو کہتے ہیں وہاں سے بات کرتے ہیں کسی کی بات نہیں ہوتی وہ تو صرف بھرہم کو یاد کرتے ہیں اب بھرہم سے تو کچھ بات چیز ہوئی نہ سکے بات چیز تو ہوگی آتماوں سے اب اکاش سے کیا بات چیز کریں گے اب آتمایں جو مہت تطو میں رہتی ہے بھرہم کیا ہے بھرمان کیا ہے رہنے کا ستار اب جو وہاں رہتی ہے وہ یہاں پاٹ بجانے آتی ہے بقی نروان دھام جہاں وانی نہیں ہے آواز ہی نہیں ہے وہاں کیا کمینین کریں گے وہ تو تطو ہے نا ایلیمنٹ ہے نا تو کمینین ہوتی ہے پرمات ما کے ساتھ یعنی آتما ہی بولتی ہے سنتی ہے ان آرگن سے آتما بگر تو شریر کچھ کام کری نہ سکے اکیلا سوفٹر کیا کرے گا چپ کیا کرے گی ہینڈ سیٹ تو چاہیے نا اس کو تو یہ آتما کی پرمات ما کے ساتھ کمیونین ایک ہی بار ہوتی ہے جس کی ہی شاستروں میں بھی مہیمہ ہے آتما اور پرمات ما الگ رہے بہوکار سندر ملا کر دیا جب ستگرو ملا اس دلال کے روح میں تو اب ہی اب ہی کمیونین ہوتا ہے بس پھر کبھی ہوتا ہی نہیں دیوتاؤں کی کمیونین ہوتی ہے کیا وہ تو کبھی یاد بھی نہیں کرتے ابھی تم بچے جانتے ہو ہم آتماوں کا کنیکشن کیا جانتے ہو کہ ہم آتماوں کا کنیکشن ہے ہی باپ سے باپ کو ہی سب یاد کرتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں ہی پتت پاون آؤ یعنی آتما نے کہا پرم پتہ پرم آتما کو جو اس سمیں اس شریر میں پرویش ہے ان کو کہتے ہیں شانتی دینے والا داتا تو ہم پھر شانتی دھام میں کیسے آوے باپ کہتے ہیں بچے مجھے سک شانتی کا ورسہ دینے کل کل آنا پڑتا ہے ہم تو جانے سکتے ہیں باپ کہتے ہیں مجھے ہی آنا پڑتا ہے یاد بھی کرتے ہیں پتے دفاون آؤ تو باپ بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے اب میری پاس آنا ہے سمجھ لو سب کچھ اب میری پاس آنا ہے پھر اب آتما پر پاپوں کا بھوکا 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 شریر دھارن کرائے سزا دیتے ہیں بھوکا 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 دادا بنتا ہوں جبا کہتے ہیں میں کتنے بچوں کا دادا بنتا ہوں حساب کیا جائے پاپ بھوکا حساب پرم پیتہ پرم آتما بھوکا 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 شریشتی شریف پرم آتما کو ہی کہیں گے تو وہ آکر پرج پیتہ بھوکا 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 اخ کرتے ہیں بچے بچے کہتی رہتے ہی رہتے ہیں تو ابھی یہ باتیں تم ہی سمجھتے کہ بابا رو جا گیتا ہے میٹھے بچے پیارے بچے ہے نا تو وہ بھی سبھی کی بدھی میں ایک رس نہیں بیٹھتا پہلا وڑی ہوتا ہے میٹھے بچے اس سے میٹھا پر کتنا آتا ہے اس سے کتنا سکون آتا ہے آتے ہی کسی نے بولا میٹھے بچے اب باپ ہی ورسہ دیں گے اس کے لئے لائک بنائیں گے تو باپ کو یاد کرو اس کو ہی کہا جاتا ہے بھارت کا پراشین یوگ اس سے ہی وکرم وناش ہوں گے پھر انتمتی سوگتی ہو جائے گی اور یاد سے ہی کیا فیدہ ہوگا نیروگی بنیں گے آئیو بڑی ہو جائے گی اور پرشار سے پرارفد ملی ہوئی ہے آپ نے وہ چیک کرتے ہیں اتنی قسمت بنتی جائے گی ستیو کے مالک وہ کیسے بنے یہ کوئی بھی نہیں جانتے بس مہی مانگاتے رہتے ہیں ارت کچھ بھی نہیں سمجھتے بھکتی بار میں کتنی پوجہ کرتے ہیں کتنی یاترائیں کرتے ہیں یہاں تو بلکل شانتی ہے یہاں تو بلکل شانتی ہے بھل باپ کیان کا ساگر ہے پرنتو کہتے ہیں یہ تو سیکنڈ کی بات ہے سیکھر کی بات کیا ہے صرف مجھے یاد کرو تو ورسہ تمہارا ہے ہی یعنی کیسے یاد کرو من منہ بھو مدیاجی بھو یہ ہے یو باقی ہے ڈیٹیل کی سمجھانی وہ بھی کتنے سمجھ سے دیتے ہی رہتے ہیں یعنی تو کپچے دیتے ہی رہتے ہیں دنیا والے کتنی کانفرنس کرتے رہتے ہیں ریلیجیس کانفرنس بلاتے ہیں یوک کی کانفرنس بلاتے ہیں باقی ہے سب پھالتو ہے سیکنڈ میں جیون مقتی دینے والا ہے ہی ایک باپ تو آتمائیں اور پرماتمہ کی جب کانفرنس ہوتی ہے تب آتماؤں کو پرماتمہ سے مقتی ملتی ہے جتک بابا ملے نہیں کروگے بابا سے کمیونکیشن نہیں کروگے تب تک مقتی ملی نہیں سکتا گایا بھی جاتا ہے آتمہ پرماتمہ الگ رہے بہوکار سندر میلا کر دیا جب ست گروہ ملا اس دلال کے روح میں تو باپ ہی آگر نئی دنیا رچتے ہیں اور لائک بناتے ہیں سب سے نمبر ون کانفرنس یہ ہے سب سے نمبر ون کانفرنس یہ ہے ان کو کمب کا میلا کہتے ہیں کمب سنگم کو کہا جاتا ہے یہ سنگم کا میلا فرسٹ کلاس کانفرنس ہے یہ سنگم یک کا میلن جب بابا میلن کرتے ہیں یہ فرسٹ کلاس کانفرنس ہے جبکی آتماؤں سے پرماتمہ آکر ملتے ہیں اور سیکنڈ میں جیون مقتی ملتے ہیں سارے بندن کلاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی کانفرنس یگ تپ جب آدھی ہوتے ہی نہیں سب بند ہو جاتے ہیں تمہاری کانفرنس کیسے کیسی نمبر ون ہے ہمارا بابا ملتے ہیں کیسا نمبر ون ہے یعنی وہ بھی آتماء اور پرماتمہ کی آتماء جیو میں شریر میں پرویش کرنے سے جیو آتماء بنتی ہے کہتے ہیں میں ان میں پرویش نہ کرو کیا کہتے ہیں بابا اگر میں برما کے تن میں پرویش نہ کرو تو اپنا پریچے کیسے دوں اور تری کال درشی منہ سو درشن چکردھاری کیسے بناو تم کہتے ہو ہم سو درشن چکردھاری بنتے ہیں ان باتوں کو منشی نہیں سمجھتے وشنو کے ساتھ کرشن کو بھی ساتھ دکھاتے ہیں ان کو بھی سو درشن چکردھاری بناتے ہیں اب کیونکہ گیتہ میں کرشن کا نام دیا ہے نہیں تو چکر کی بات ہے ہی نہیں وہ سو درشن چکردھاری دیں گے ایسے کی چکردھاری اکا سر بکا سب کو مار دیا تم کو بیٹ سرشتی کے آدھی مرد انت کا راہ سمجھاتے ہیں سو اگر درشن کراتے ہیں تو یہ کانفرنس کتنی فرسٹ کلاس ہے اس کا مطلب اور جو بھی کانفرنسز کرتے ہیں وہ ویسٹ آف ٹائم ہے تو سب سے اچھی کانفرنس یہ ہے کونسی جیو آتمہ اور پرماتمہ کی اس جیو آتمہ نے جیو لے لی شریع لے لیا اب بابا بنا کرتے جو جیو آتمہ یاد کرتی ہے پرماتمہ کو تو ضرور جیو میں آئیں گے نا شریع تو چاہیے نا نہیں تو بولیں کیسے تو یہ کانفرنسز سب سے اچھی ہے جو پرم پیتہ پرماتمہ آ کر سرو کو صدگتی دیتے ہیں پتت آتمہوں کے ساتھ پتت آتمہوں کے ساتھ ضرور پتت پاون کی ہی کانفرنس ہوگی سب پتت دیاں پر اب پتتوں کو جو پاون بنانے والا ہے اسی سے کانفرنس ہوگی تب ہی تو پاون بنائیں گے کتنی سہج سمجھ نے کی باتیں ہیں تو اتم تے اتم یوگ ہے آتمہوں کا پرماتمہ کے ساتھ سو بھی سو بھی پرماتمہ خود آ کر سکھلاتے ہیں کیا سکھلاتے ہیں کہ مام ایک کم یاد کرو اب مجھ ایک کو یاد کرو ہی جیو کی آتمہ ہو تم پرشان ہو آتمہ ہو مجھ اپنے پار لوکک باپ کے ساتھ یوگ رکھو تو تمہارے سارے وکرم وناش ہوں گے جبکہ آتمہیں سب پرماتمہ سے ملتی ہے تو ضرور پرماتمہ آ کر ورسہ دیں گے تو سرم کا صدگتی داتا جیون مکتی داتا وہ باپ ہے اب ایسی باتیں اور کوئی تو سناتے ہی نہیں تم سنائیں گے تو کہیں گے اور تو کسی سے ایسی باتیں سنی نہیں کیونکہ ایسی باتیں تو شاستروں میں بھی نہیں لگی تم تو بہت اچھا سمجھاتے ہو کیونکہ یہ باتیں تو شاستروں میں بھی نہیں ہے پرن تو شاستروں میں آئے کہاں سے باپ کہتے ہیں سیکنڈ میں جیون مکتی اب شاستروں سے کیا سکھیں گے بابا ہے کالوں کا کال بچوں کو لے جاتے ہیں ضرور آئیں گے تب ہی تو پاون بنا کر لے جائیں گے اور تم کو تو پاون بنا رہے ہیں بچے بنے رہے ہیں بابا کے بچے پاون ستیوں میں سب پاون ہے ضرور سنگم پر آیا ہوگا پاون بنانے اب تم بچے جانتے ہو یہ ہے کلب کا سنگم پورے سائیکل کا لاش کا سنگم یہ ہے باپ آئے ہے تمہارا کمیونین اپنے ساتھ کراتے ہیں بابا آگیا بچے بھاگے بھاگے جاتے ہیں ان سے کانفرنس کرنے کے لئے ملن کرنے کے لئے ملاب کرنے کے لئے کہتے ہیں میں سادارا برمہ تر میں آیا ہوں یہ دادا کوئی برمہ نہیں تھا بھل اصل برہمن تھے برمہ بابا بھی اصل میں تو لوقی میں بھی برہمن تھے پر تو وہ برہمن پر چھوڑ دیا اب برمہ دوارہ رچنا رچنی ہے تو برمہ چاہیے خود کہتے ہیں میں برمہ کے تن میں آتا ہوں نمبر ون پاون سو ہی نمبر ون پتت چراسی جنم پورے لیے تو پاون بنے گا نا پھر فرشتہ بنتے ہیں تا تو تم تم بھی ایسے بنوگے جیسے برمہ بابا بنے تم بھی تو ایسے بنوگے برہمن سو دیوتا بنیں گے جتنے بھی 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 بھگے ہیں جب بابا کے بچے بنے ہیں برہمن بنے ہیں وہ دیوتا بنیں گے جس کا جاستی پرشاعت چلتا وہ جاستی اونچ پت پائیں جتنا چیک اینج کرتے رہو گے اتنا اونچا پت پائیں گے تو تم سب کلیان کاری ہو نا کون سب بیٹے یہاں پر کلیان کاری صرف ایک بابا تھوڑی کلیان کرتے ہیں خدا ہی خدمت گار تو بہت چاہیے نا خدا کی خدمت کرنے والے سیوہ کرنے والے تو بہت چاہیے نا تم آن گار فادر لی سرویس پر ہو پہنے تم آن گار فادر لی سرویس پاپا کہتے ہیں انگریزی اکشر بہت اچھا ہے وہ بھل ہیون میں جاتے نہیں ہیں گاتے ہیں نا ستھاپنا کرتا ہیون لی گار فادر ہے کہتے ہیں ہیون ستھاپنا کرنے والا جاتے نہیں کہتے تو ہے نا مسلمان بہشت کہتے ہیں ہیون کہتے ہیں انگریز مسلمان بہشت کہتے ہیں خود بہشت میں جاتے تھوڑے ہی ہیں یہ تو بدھی کی بات ہے آپ کی بدھی کی تھی انٹیلیکچول سمجھ گتی آپ میں ہے سورت بھارت تھا ابھی بھارت نرک ہے ہیون ستھاپن کرنے والا باپ کے سوائے کوئی ہوئی نہ سکے ہیون ہیون کلیو کا آن آئے تب ہی تو پھر باپ آ کر ہیون یعنی ستیوں میں لے جاوے سورگ میں لے جاوے ہیل میں ہی باپ کو آنا پڑتا ہے ہیون کا مالک بنانے تو ابھی تم دوجک اور بہشت کے بیچ میں بیٹھے ہو اور تو سبھی ہے ہی دو جگہ سب نرک میں ہے کلیوگ میں ہے اور آپ کا بیٹھے ہو کلیوگ اور ستیوگ کے بیچ میں سنگم یک پر صرف تم بچے ہی اپنے پرشار سے اپنے ایفرٹ سے اپنے چیکنچے سے بہشت میں جاتے ہو اس لیے اس لیے تم کو بہت خوشی ہونی چاہیے تم بچے اپنی محنت سے سورگ میں جاتے ہو اس لیے تم کو بہت خوشی ہونی چاہیے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنا کے لیے مکہ سار ہے ایک باپ سے ہی سچا کمیونین یعنی سچا یوگ رکھنا ہے اور باپ سے ہی دل کی وارتہ لاب کرنی ہے آئی کیسا رہا کہاں اچھا رہا کہاں برا لگا کہاں پرولم آئی کیسے ٹیکل کیا سب بابا سے باتیں کرو باپ کے سامنے ہی اپنی بات رکھنی ہے کسی دیداری کے سامنے نہیں کسی دیداری سے بات نہیں کرنی اپنی پرولم کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہے کیسا بھی ہے کیونکہ سم میں کسی میں بھی سمانے کی شکتی نہیں ہے سم میں فیلانے کی شکتی ہے ٹھیک ہے اس لیے باپ سے ہی دل کی باتیں کرنی ہے اپنی پرولم شیئر کرنی ہے دوسرا خدایی خدمتگار بن سب کو بہشت میں چلنے کا راستہ بتانا ہے یعنی سب کا کلیان کاری بننا ہے وردان برہمن جیون میں صدا سکھ دینے اور لینے والے ہم کون ہیں جو اتی اندری سکھ کے ادھیکاری ہم کو ادھیکار ہے ہم اتی اندری سکھ لیتے ہیں کیسے ہم سکھ دینے صدا سکھ دینے اور لینے والے ہم صدا سکھ دیں گے تو آٹومنٹی بھر میں ملے گا کب ملے گا برہمن جیون میں پویتر تاکے جیون میں تو برہمن جیون میں صدا سکھ دینے اور لینے والے اتی اندری سکھ کے ادھیکاری بھو بابا نے کہا جو اتی اندری سکھ کے ادھیکاری ہیں جو اتی اندری جو اندریوں سے پرے یعنی آتمک سکھ ہے آتم کے ساتھ گنوں کا جو سکھ لیتے ہیں اس کے ادھیکاری ہیں وہ صدا باپ کے ساتھ سکھوں کے جھولے میں جھوتے ہیں انہیں کبھی یہ سنکلپ نہیں آسکتا کہ فلانے نے مجھے بہت دکھ دیا اندریوں کا نا آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے اس نے بہت دکھ دیا کیونکہ ان کا وائدہ ہے بابا کے بچوں کا وائدہ ہے نہ دکھ دیں گے نہ دکھ لیں گے اگر کوئی جبردستی بھی دے تو اگر کوئی جبردستی آپ کو دکھ دے ٹوارٹر کرے تو بھی اسے دھارن نہیں کرتے برہمن آتما ارطاق صدا سکھی برہمنوں کا کامی ہے سکھ دینا اور سکھ لینا وے صدا سکھ میں سنسار میں رہنے والی سکھ سروپ آتما ہوگی جس نے سوچ لیا ہے مجھے سب کو سکھ دینا ہی ہے ان کو آٹومیٹکلی سکھ ملتا ہی ہے وہی سکھ میں سنسار میں جاتے ہیں سلوگن اس کے لئے کیا کرنا بڑے گا سلوگن ہے نمر بنو ڈاؤن ٹو ارث ہو جاؤ ایگو اپنی خدم کر دو تو لوگ نمن کرتے ہوئے سہیوگ دے گے آپ کی رسپیکٹ کرے گے آپ کو نمشکار کرے گے ویلکم کر کے آپ کو سہیوگ دے گے بس آپ ڈاؤن ٹو ارث ہو جاؤ زمین پہ رہ کے بات کرو اپنی ایگو کو خدم کر دو دوسروں کو بھی انسان سمجھو میرا ہی بھائی ہے ایسے دوسرے سے وارتہ لاب کرو اوم شانتی